بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین ٹپس کی دنیا میں چاہے آپ بگنرز ہوں یا پھر ایکسپرٹس کچھن کے کچھ ٹپس آپ کے کھانوں کو اور بھی زیادہ بہترین بنانے میں مدد ضرور کرتے ہیں کیا آپ بھی اس طرح کے کچھ سمارٹ ٹپس کی تلاش میں ہیں تو آج کے میرے یہ سارے ٹپس صرف آپ کے لئے ہیں یہ ٹپس آپ کے انرجی اور وقت دونوں کو بچا کر آپ کے کھانوں کو اور بھی مزے کے بنا دیں گے تو چلیں بڑھتے ہیں اپنی پہلی ٹپ کی طرف بینہ ٹائمز آیا کیے یہ ٹپ میری بہت ہی زبردست ہے آپ نے ایک سار دیکھا ہوگا کہ ہم بٹر کو زیادہ تر فریج میں رکھتے ہیں اور جب ہمیں مورننگ میں اس کو سلائس میں لگانا ہوتا ہے تو یہ اچھی طرح سے نہیں لگتا کیونکہ یہ کافی ہارڈ ہو جاتا ہے آج میں آپ کو بٹر کو لگانے کا بیسٹ سلیوشن بتاؤں گی جس سے آپ بہت آسانی سے بٹر کو بریٹ پر لگا سکیں گے تو اس کے لئے آپ نے لینی ہے ایک چائے کی چھلنی جس سے ہم چائے چھانتے ہیں اس کو بٹر پر رب کریں گے آپ دیکھیں گے کہ چائے کی چھلنی میں باریک باریک بٹر آنا شروع ہو جائے گا اکثر ہم مورننگ میں اپنے بچوں کو سلائس پر بٹر لگا کر دیتے ہیں جو ہم سے اچھی طرح سے نہیں لگتا آپ اس طرح سے چائے کی چھلنی کو رب کریں گے تو آپ دیکھنا کہ بٹر کتنا سوپٹ ہو جائے گا اگر ہم فریج کے بغیر بٹر کو رکھیں تو اس میں سے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر کوئی بھی اس کو کھانا پسند نہیں کرتا اگر ہم اس کو فریج میں رکھ دیں تو یہ ہارڈ ہو جاتا ہے اور پھر سلائس پر نہیں لگتا آج میں نے آپ کو اس کا بھی حل بتا دیا ہے جس کو آپ فالو کر کے اپنے وقت اور پیسے دونوں بچا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بٹر کھلا کر سٹرونگ بنا سکتے ہیں آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں نے کتنی آسانی سے بٹر کا استعمال کیا ہے اگر آپ کو میری یہ ٹپ پسند آئی ہو تو کمنٹس میں لازمی بتائیں یہ ٹپ میری اس طرح کی الیکٹرک کی چیزوں سے ریلیٹڈ ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس طرح کی الیکٹرک کی چیزوں کی وائر کو ہم اسی کے اوپر لپیٹ دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی وائر کا جوڑ ٹوٹ جاتا ہے مطلب نیچے سے کٹ جاتا ہے اس سے بلاسٹ بھی ہونے کا خدشہ ہوتا ہے پھر یہ چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں آج میں آپ کو اس کو سیف کرنے کی بہت زبدہ سٹیپ بتاؤں گی جس سے نہ تو اس کی وائر خراب ہوگی اور نہ ہی یہ بلاسٹ ہوگا تو اس کے لیے آپ نے لینی ہے گلو گن اس کے ساتھ آپ نے اس کے نیچے والے سائیڈ کو کور کرنا ہے مطلب جہاں پر وائر لگی ہوتی ہے اس جگہ کو گلو گن کو جب آپ اس پر لگائیں گے تو یہ پائپ کی طرح موٹی سی ہو جائے گی میں کابیا پر گلو لگا رہی ہوں آپ اس طرح کی کوئی بھی الیکٹرک کی چیزوں کو گلو لگا کر سیف کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کی الیکٹرک کی چیزوں کی وائر کبھی بھی خراب نہیں ہوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے گلو لگا لی ہے اب میں اس کو تھنڈا کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلو بلکل خوشک ہو چکی ہے اب آپ جیسے مرضی اس کی وائر کو اس کی اوپر لپیٹ کر رکھیں اب اس کی وائر بلکل بھی خراب نہیں ہوگی تو ہے نہ کتنی زبردست اور آسان سی ٹپ یہ ٹپ میری آپ کو کیسے لگی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں جس طرح کے سب کو پتا ہے کہ شوگر بہت تیزی سے پھیل رہی ہے آج کل ہر سو میں سے دس لوگ شوگر کے پیشنٹس ہیں اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ ٹپ آج آپ کی شوگر سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ہیلپ کرے گی تو ہم نے قدو کے چھوٹے چھوٹے سے پیسیز کر لیے ہیں اب ہم اس کو گرینڈر سے گرینڈ کریں گے تو گرینڈ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ویورز ہم نے قدو کو گرینڈ کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے آٹا آٹا آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ قدو کے ساتھ آٹا اچھی طرح سے گوند جائے تو ہم نے آٹا گوند لیا ہے آپ نے ایک بات کا دھیان لازمی رکھنا ہے کہ اس کو سٹور نہیں کرنا مطلب آپ نے زیادہ دنوں کے لیے اس کو گوند کر نہیں رکھنا آپ نے یہ ضروری نہیں ہے کہ شوگر کے پیشنٹس کو ہی کھلائیں بلکہ آپ اپنے بچوں کو بھی قدو کی روٹی کھلا سکتے ہیں بلکہ آپ خود بھی کھائیں اور اپنے بڑے بزرگوں کو بھی کھلائیں اس سے آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں آج میں آپ کو پیاز کاٹنے کی بہت سبت بتاؤں گی جس سے آپ کی آنکھوں میں نہ تو جلن ہوگی اور نہ ہی آنسو آئیں گے تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے ایک بال میں فل گرم پانی اور پھر آپ نے اس میں پیاز کو ڈال دینا ہے آپ نے پیاز کے چھلکے نہیں اتارنے بلکہ اس کو ایسے ہی ڈال دیں اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے گرم پانی میں ایسے ہی رہنے دیں گے تو دس منٹ کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں ہمارے دس منٹ ہو چکی ہیں اب میں آپ کو اس کو کاٹ کر دکھاتی ہوں اس طریقے سے آپ بہت سے پیاز پانی میں ڈپ کر کے رکھ سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو ٹپ بتانی تھی جس سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے اس لیے میں ایک پیاز کا استعمال کر رہی ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں پیاز کاٹ رہی ہوں لیکن آپ یقین کریں کہ میری آنکھوں سے آنسو بلکل بھی نہیں نکل رہے آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا رزلٹ انشاءاللہ 100% ملے گا یہ ٹپ میری ایپل سے ریلیٹڈ ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایپل تو ہم سب کے گھر میں موجود ہوتے ہیں اکثر ہم اپنے گھر میں فروٹ چارٹ وغیرہ لازمی بناتے ہیں اور ایپل کے بیج ہمیں نکالنے میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کئی لوگ تو گھر میں بیج نکالنے والے ٹول کا استعمال کرتے ہیں آج میں آپ کو گھر میں پڑے ٹول کے ساتھ بیج نکال کر دکھاؤں گی مطلب اس طرح کے نوزلز بغیرہ یہ تو ہم سب کے گھر میں موجود ہوتے ہیں یہ کیک ڈیکوریشن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں آپ نے ایپل کو اس طرح سے گول شیپ میں کاٹ کر اس میں سے نوزل کے ساتھ بیج کو نکال لینا ہے جب آپ ہلکا سا پریس کریں گے تو دیکھنا کتنی آسانی سے بیج نکل جائیں گے اسی طرح سے آپ نے سارے ایپل سے بیج نکال لینے ہیں آپ نے یہ سوچ کر پریشان نہیں ہونا کہ نوزلز میں سے بیج کیسے نکلیں گے ڈونٹ وری آپ پریشان نہ ہو یہ نوزل میں سے بہت آسانی سے نکل جائیں گے آپ نے یہ سوچ کر پریشان نہیں ہونا کیونکہ میں اکثر نوزل سے ہی بیج نکالتی ہوں یہ بہت آسانی سے نکل جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری ایپل ڈونٹ ریڈی ہو چکی ہیں اب اگر آپ ان کو تھوڑے دیر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے لینا ہے ایک بال میں پانی پھر آپ نے اس پانی میں ڈالنا ہے ایک لیمو کا رس ایک لیمو کا نہیں بلکہ ہاف لیمو کا رس اب آپ نے اس میں ایپلز کو ڈال دینا ہے اگر آپ ان کو دو گھنٹوں کے لیے بھی چھوڑیں گے تو بھی یہ کالے نہیں پڑیں گے بلکہ ان کا ذائقہ دھبالا ہو جائے گا جب آپ نے ان کو فروٹ چارٹ میں ڈالنا ہو تو جلدی جلدی سے کٹ لیں اگر آپ ان کو کٹ کر بھی اس پانی میں ڈالیں گے نا تو بھی یہ کالے نہیں ہوں گے اس طرح سے کٹ کر بھی آپ ان کو پانی میں ڈال سکتے ہیں اس طریقے سے بھی ایپل کے ذائقے میں فرق نہیں آئے گا آپ نے یہ سوچ کر پریشان نہیں ہونا تو ہے نہ یہ بھی کتنی زبردست اور آسان سی ٹپ یہ ٹپ میری آپ کو کیسے لے گی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں یہ ٹپ میری بہت ہی سوپر ڈوپر ہے میں نے آپ کو باڈی سپری کے بہت سے ٹپز بتائیں ہیں کہ آپ ان کو لگانے کے علاوہ اور کن کن چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں آپ کو ان سے فائدہ بھی ہوا ہے آج میں آپ کو ایک الگ ٹپ بتاؤں گی کہ جس طرح آپ باڈی سپری کا استعمال کرتے رہی ہیں آپ اسی طریقے سے ہیر سپری کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آج میں آپ کو ہیر سپری کے دو زبدس استعمال بتاؤں گی یہ دونوں استعمال آپ کو 100% فائدہ دیں گے تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کے بچوں یا پھر کسی کے ہاتھ پر بال پوائنٹ لگ جائے تو آپ بہت آسانی سے اپنے ہاتھ سے بال پوائنٹ کے داگ کو رموو کر سکتے ہیں وہ بھی ہیر سپری کے ساتھ اس طرح سے تھوڑا سا اپنے ہاتھ پر سپری کریں اور پھر کسی کپڑے وغیرہ کے ساتھ اس کو ساف کر دیں تو یہ بہت آسانی سے ساف ہو جائے گا یہ ٹپ آپ بوڈی سپری پر بھی کر سکتے ہیں میں نے پہلے آپ کو بوڈی سپری یا پھر پرفیوم کے ٹپس بتائیں ہیں اگر بوڈی سپری یا پھر پرفیوم ختم ہو تو آپ یہ ٹپ ہیر سپری کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اگلی ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ کے ہینڈ بیگ پر بال پوائنٹ کے داگ لگ جائیں یا بچے لگا دیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے کیونکہ یہ ہینڈ بیگ بہت کوسلی ملتے ہیں اسی وجہ سے ہمیں غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے اب آپ پریشان نہ ہو اب آپ کی یہ والی پرابلم بھی آج سالو ہو جائے گی وہ بھی صرف ایک ہیر سپری کے ساتھ اس طرح سے سپری کریں اور اس کو بھی کسی کپڑے کے ساتھ ساپ کر لیں تو ہو گئی آپ کی پریشانی منٹوں میں ختم یہ منٹوں میں آپ کے بیگ سے بال پوائنٹ کے داگ ختم کر دے گا اس طرح سے آپ اپنے کپڑوں اپنے فرنیچر وغیرہ سے بھی بال پوائنٹ کے داگ آسانی سے ساپ کر سکتے ہیں وہ بھی ہیر سپری کے ساتھ تو ہے نا یہ بھی کتنی کم مال کی ٹپ یہ دونوں ٹپ آپ کو کیسی لیں گی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں